ستنا مصری واہی گروہ صاحب جی دوہرا سباب کھے ایک دوست میں بیٹھے ستگرنند جیٹھ ماں سلوہاں چلہے دس دش تپت بلند سباب کھے ایک دوست میں واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح کرونا نیدان گریب نواز انتر جامی اکال پرخ واہی گروہ صاحب جی دی اپار بخشش کرپالتہ صدقہ چور شطر تخد مالک تن تن سری گروہ گرانت صاحب جی مہاراج جی دی پاون پویتر حجوری بکھے سبائے مان گروہ کی ساجیت نوازی سادسنگت جی اپ سنگتہ نے جتھے گربانی پڑھ سونا لاہ پرابط کیتے حالا گروہ چرنا بکھے حاجریاں پر رہے ہو جتھے ہوروی جو شب اب سر سادسنگت کرنواستے مل رہے ہیں اس ویچ گور اتحاس دی کتھا بیچار سرون کریے گور اتحاس دی چل رہی لڑی وار کتھا دے پرسانگ جی میں سرون کرائے جا رہے ہیں ستمے پادشاہ تن تن ست گرو سری گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج نے سمیدی حکومت دے بادشاہ اور رنگ جے بولوں صدہ پی جنتے اپنے وڈیس پتر بابا رام رائے جی نو دلی شہر بکھے پی جا ہویا ہے سمے سمے انسار رجالہ ہی اور رنگ جے بادشاہ بابا رام رائے جی نو اپنے پاس صددہ ہے انیکہ ہی شکتیاں کرا ماتاں بابا جی تو اس نے ویکھیا لے جو پیشلے دیوان ویچ پرسانگ سن آیا گیا تیس ویچ ایک دیرنا اوہ سبا ویچ بیٹھا اس نے گرو کے سکتر بابا رام رائے جی نو پوچھیا کہ آج میں کی کھا دائے کھانے ویچ کیڑے کیڑے پدارت کھا دے نے تسی دس سکتے ہو تان دسو اور رنگ جے برنے جو کھانے ویچ پدارت کھا دے اوہ سب بابا رام رائے جی نے دس دیتے سن کے بہت حیران ہویا پھر کھان پین وارے پدارت تھا دی گل فڑاں بارے جدوں چلی ہے سبا ویچ بیٹھے ہوئے سب لوگ کر رہے نے باغن سمنے فڑاں بابت جدوں سنڈے آئے تان رنگ جیب کہنے لگا کہ جیڑے شیاں رتاں ویچ فڑا ہوندے نے اوہ تسی میں نو دکھا سکتے ہو تان بابا جی نے اوہ بھی سب فڑا اس نو شیاں رتاں ویچ پیدا ہون والے واقع وقع رتاں ویچ جو اپجن والے فڑا لیا کے دے دیتے اوہ سے بڑے پرگٹ کر کے دکھا دیتے ہیں شک کے انہ دے سواد جان کے بہت ہی پرسن ہویا رنگ جیب باقی دے ہور سبا ویچ بیٹھیا نو میں کھان واسطے دے دیتے پھر کہنے لگا کہ جو ایسے باغ بگیچے ہاں نا جہو جہے باغان دے فڑا تو ہڈے کوڑا ہے اوہ باغان دے فڑا کے دے میں نو لیا دے جان کے پنیری میں نو مل جاوے پاؤں دے مل جاوے بوٹے مل جان چھوٹے اپنے باغان دے ویچ میں لگا دیا تھے جس کر کے میں اوہ جہے پھڑا کھا کے انند مان سکیا کرا بابا رام رائی جی نے اکھ ہے کہ اے باغ تا ایسا جڑا باغ ہے نا علاوکہ ایک گروہ کر دے ویچ ہی ہے اس دے پاؤں دے پنیری گروہ کر دے ویچ ہی ہے جے تینوں دیکھن دی اچھا ہے تاں دکھا دیا گے کہنے لگا دیکھن دی بہت اچھا ہے تو اسیں دکھا ہی دیو میں نو ہورنے کو جتا بابا رام رائی جی نے اے کہہ کے اکاش والا انہ دے نگاہ کروائی ہے اکاش دے ویچ آگ دے اوپر سونا باغ لگیا ہویا دکھا دیتا ہے سب ویخ ویخ کے بہت حیران ہوئے اس پرکار ست گروہ ہر رائی صاحب جی مہراج جی دے بخشش دوارا گروہ کے سپتر بابا رام رائی جی اور رنگ جی بادشاہ دے سبا دے ویچ شکتی کرامات دکھا کے انہ نو اسچرج کر دے تے سبا ویچ بیٹھن والے جیڑے لوک نے انہ دا یتن ہے کاجیاں ملا تے گروہ کر دے پرتی جیڑے ایر خالو نے گروہ کر دے جو بھرو دی حالا ہو چاہو دے آئے کہ کسے نہ کسے گلتے گروہ کے سپتر دی ہیٹھی کیتی جائے ایسے بھی یتن کر دے حالا سو اس پرکار پشلے دیوانہ ویچ وستار پور وقت پر سنگ سنائے گئے لیں اگے جویں کتھا آ رہی ہے اپنیا من برتیاں کاغر کر دے ہوئے سرون کریے جی ساتنا مصری واہ گروہ صاحب جی دوہرا سبا بکھے ایک دیو سمیں ایک دن دی گل ہے کہ رنگ جیب دی سبا دے ویچ بیٹھے ستگر نند ستگر حر رائے صاحب جی مہراج جی دے سپتر بابا رام رائے جی بیٹھے ہاں جیٹھ ماس لووان چل ہے تے جیٹھ دا مہینہ ہے اس ویڑے تے بہت یہاں زیادہ جو لووان چل رہی ہیں پاو کے جیڑی ہوا ہے بہت تبشواری تتی ہی ہوا چل دی ہے دس دش تپت بلند تے چارے دشامان دے ویچ جو ترتی تے کاش دے ویچ تے ہور واکھ واکھ کونے آن دے ویچ دسان ہی دشامے مویچ جانوں کے تبش ہی تبش پہ رہی ہیں جاو پائی بستر بے پوکھن سادن اتانگ تے جو کران دے ویچ بستر گہنے آدھک ہن اچے جو کر آدھک مکان ہن سیس محل آدھ چترت رنگ تے سونے شیشے دے جڑے محل نے تے رنگا رنگا دی جنہ مانو کہ آگ نے ہی اپنا تیج جڑا ہے اوہ تپایا پرگٹ کیتا ہویا سبا بکھینو رنگ نے کہے ایسی جدوں تبش پہ رہی ہیں بہت ہی زیادہ جیٹھ محینے دے ویچ لوان چل رہیا نے تتی ہوا چل دی ہے تاں سب اے دے ویچ بیٹھے ہوئے رنگ جیبنے کے حال آج تپت اتش جن دہے ہو کہیں دا ہے کہ آج بہت ہی تبش پہ رہی ہے ایمیں لگ دا ہے جیویں کے مہتے زیادہ لوگ تبش نال سڑھی رہے ہون گرنندن نجباک بکھان ہو تے اس پرکار اے سوچ کے کہیں دا ہے رنگ جیب بھابا رام رائے جی نو آخدہ ہے کہیں گروہ کے سپتر جی اپنی رسنا تو تسی بچن آکھ ہو مٹھے تپت سیتل تا تھان ہو ایسا بچن تسی اچارن کر دیو جس کر کے سب تبش مٹ جاوے تے تھنڈی ہوا چلن لگ پہے سبا بکھے سیتل بہ پاؤن تے سبا دے ویچ بھی سیتل تھنڈی ہوا جو ہے او اون لگ پہے جس تے سکھدائک ہوئے پہون تے ایسی ہوا پرابت ہو جاوے جس کر کے جتے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں ایک کارستان بڑے ہی سکھدائک پرتیت ہون لگ جانا سب ہن کے چت بیاکل اہے تے سب نہ دے بہتے ہی چت بیاکل ہن دکھی ہنے مہا کام جنتن کو دہے تے بہتی تبش ہے تے جانوں کے سریرانو ساڑ ہی رہی ہے سیتل مند سمیر چلاوہو تے ایس لئے تسیں تھنڈی ہوا چلا دیو او ہوا تھنڈی بھی ہووے سگندت بھی ہووے تے بہتی ہی مدم چلنوالی ہولی ہولی چلنوالی ہووے سب کو سکھ دے ہو تب تے مٹاوہو تے سب نہ نو سکھ دے دیو تب شمیٹ کر کے سن شریرانو رائے بچ کہے تے اس طرح اے اور انگ جیب دے بول جدو بابا رام رائے جنے سنے تاں اگوں کہن لگے ہاں نا ہوئے سیتل جیسے چت چہے بادشاہ جس طرح تم اپنے چیتوے چچاہیا ہے اس طرح تھنڈی ہوا چلن لگ پائے گی تے ہونا تن طرح دی ہوا اے تھے آن پرابط ہو جائے گی رت بسانت سب کو بدتاوے جیڑی کے تھنڈی بھی ہووے گی سگندی والی ہووے گی تے ہولی ہولی چلن والی ہووے گی تے سب نہ دے واس تے پرگٹ ہی جیویں بسانت رت ہوندی ہے اس پرکار دی فلا دی مہکہ اون لگ پائے گی جس کو ہوئے سپرش تن آئے تے جس دے بھی سریر نو آ کے تھنڈی سگندی والی تیمی ہوا چل دی ہوئی آ شو ہوئے گی ادھ کمود چت کو اپ جائے اونہ دے منا مچ بہت ہی خوشی ہووے گی گریخم چار مٹے اب ایسے تے اس پرکار دی جڑی بہت ہی گرمی پہ رہی ہے نا ہونے اس طرح مٹ جاوے گی سورج ادھے تے مرگن جیسے جیویں سورج چڑھن دے نال بہت ہنیرہ ختم ہو جانتا ہے اس طرح دی تھنڈی ہوا چلن دے نال سب تبش سارے علاقیاں مچوں دور ہو جاوے گی ام کہتے ہوں سکھ دائے کو پاؤن تے اس طرح بابا رام رائے جنے بچن کیتا ہے بچن کردے ہوں سار ہی سکھ دائی ہوا چلن لگ پئی ہے چالی ترہ بد کی تس پاؤن جانوں کے جس کردے بچ جس تھانتے نواز ہے جس تھانتے سبا اور رنگ جیب دی لگی ہوئی ہے اس تھانتے تن طرح دی ہوا سگندی والی تے ہولی ہولی چلن والی تے تھانڈی چلن لگ پئی مہد سگندت اناند اپاوت تے بہت ہی سگندت ہوا ہے جس نو پرابط کر کے بہت ہی اناند آ رہا ماند ماند سی تل چل آوت تے سیجے سیجے چل دی ہوئی ہوا پرابط ہو رہی ہے سب نالوں کب ہونا آگے سنی نہ ہیری تے ایسی ہوا پا کے تے اس پرکار سبا وچ بیٹھے ہوئی لوک سمجھ رہے ہن کے نانتا کدے اے ہو جہی ہوا اسین کے تے چل دی ہوئی سنی ہے تے نا بکھی ہے ہو تس پرش سکھد تس بیری تے اے ہوا آ کے ساڑے سریڑا نو لگ دی چھون دی ہے تا بہتا سکھ ملدا ہے ہر کھ پرے اور سرب بسال تے اس پرکار ہوا نو پرابط کر کے بہتے ہی سب خوش ہو گئی ہاں بسمت چت اس بایو چال تے اے ہو جہی ہوا سندر چل دی جان کے اپنے ماندے بچ بہت حیران ہوندے ہاں تس دن سندیا لگ سو بہی تے اس طرح ہوا چل دی رہی ہے جس دن اے سبا لگائی ہوئی ہے اور انگ جیم نے بینتی کر کے ستگران دے اس پتر تو ہوا چلوائی ہے شام دے سمیں تک ہوا چل دی رہی سیت سگند ماند گت لہی تے اے ہو جہی ہوا وگی ہے جو سیتل تھنڈی ہے سگندی واری ہے تے ہولی ہولی چلن واری ہوئے ہر خط اور سماں بتائے ہو تے اس پرکار بہت زیادہ خوش ہو کے اے ہو رنگ جیب نے اتھے سماں بتیت کیتا ادھک اناند شاہ اپ جائے ہو تے بہتا ہی اناند ہر دے ویچ اور انگ جیب نے پرابط ہویا تے بہت جیڑے گرو کر دے پریمی ہانا وہ بھی خوش ہوئے پون ایک باسور سبا سو آئے تے پھر ایک دن دی گل سنو سبا دے ویچ سدگرو ہر رائے صاحب جی مہرائی دیس پتر بابا رام رائے جی آئے ہانا لگن سماد برطانت چلائے تے سمادی لگن بارے اس ویڑے گل سبا دے ویچ چھڑی ہے دس میں دوار پون ٹھر ہوئے تے جیڑے اور انگ جیب دی سبا ویچ بہن والے علماء بہن مسلمان ویدوان نے وہ کہیں دے ہانا کہ جو سبا جس پرکار دس میں دوار دے ویچ جو سواس چڑھائے جاندے ہانا اس طرح سواس چڑھائے انہیں بہت اوکھے ہوندے رہے سد شریر کی لکھہ نکوئے جدوں دس میں دوار دے ویچ ساہ چڑھ جانا اپنے سواس چڑھائے جانا تاں تیس دیلے شریر دی کوئی خبر سار اپنی نہیں رہن دی ہے اتیادک علماء بکھانے تے اس طرح بادشاہ دے جڑے علماء ویدوان نے وہ کہن لگی ہانا اس سماد جوگی کر جانے تے اے ہو جہی سمادی جو لگ دی ہے اس سمادی نو لگونا تا جوگی لوگ ہی جان دے ہو اور دوسرے نہیں جان دے ہانا آشت آنگ جس سادن کرے تے جیس سمادی نو سادن کر کے جو پہلا جوگ سادنہ سادنہ ہی پہن دی پھر او سمادی لگ دی ہے جوگ دے آٹھ آنگ پہلا سادی دینے تے پھر اے سمادی لگ سکتی ہے یام نیم آسن پرانا یام پرتیہ ہار تارنا تیان سماد آلک جدوں اے سارے سادے جان دے ہے تاں پھر ایسی سمادی لگ دی ہے تاب دس دوارے بائیو تھڑے تاں دس میں دوار دے بیچ سواس چڑھ دے ہانا ادھک جوگ رس پرابت ہوئے تے بہتا جوگ سادنہ والا پھر اناند رس پرابت ہندہ ہے آر بلا چر جیوی سوئے تے پھر بہتے چر جیوی والی عمر او دی ہو جان دی ہے لمہ سما جون والا او ہو جان دا وڈی عمر والا ایسے جڑے جوگی لوگ جدوں سادنہ سادنے ساد دے نے پران اپنے دس میں دوار دے بیچ کنہ کنہ سما چڑھائی رکھ دے ہانا تاں اپنی عمر نو او وڈی کر لیں دے ہانا گو رکھ کٹھن پانتھ اوپر آجا اس طرح اے جو بدوان نے اور انگ جیبدی سبا ویچ دس رہے ہانا کہ جڑا گو رکھناتھ ہویا ہے جوگی اس نے بہت ہی کٹن سادنہ سادنہ والا جڑا پنتھ ہے اپنا جوگ مت پرگٹ کیتا ہویا سکھے کریٹن بڑ بڑ راجا اے گو رکھناتھ نے بڑے 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 جڑے راجی ہانا اونا نو اپنے سیوک بنایا اپنے چیلے بنایا اونا نو جوگی بنا دیتا مارگ جوگ تنہوں سکھر آوا تے اونا نو جوگ سادنہ سادن والا مارگ سکھا دیتا چرنگ جیو کر دے ہرکھاوا تے بہت جس کر کے جڑے جو گو رکھ پنتھیے ہوئے ہانا اونا نو جوگ سادنہ سادھی ہے تے جس کر کے بڑی اپنی بڑی عمر اونا نے کر لیں اپرن میں اے بات نہ پئیتا تے ہوراندے ویچ اے گل نہیں پرابت ہوں دی اس طرح اے رنگ جیب دی سبا ویچ جڑے علماء ویدوان نے کہہ رہے ہانا کہ او گو رکھ پنتھیاں میں چیہی ہے ایسی سمادھی اوہو لا سکھ دے ہے تے ہور مات والے اس طرح دی کوئی لمبی آجوب دون والی جو سمادھی ہے اوہو نہیں لگا سکھ دے گو رکھ پنتھ بکھے سکھ لئیتا تے اے ہو جہی جڑی سکھیا ہے جو سادھ نہ سادھ کے اپنی عمر نو بڑی کر لین واری سادھ نہ سادھ دیا ہویا اے گو رکھ پنتھ دے ویچ گو رکھ مات ویچوں ہی سکھی جان دی ہے سنت شاہوں نے تبہ بکھانا تے اس طرح جدو سنے آئے اور رنگ جیب بادشاہ نے تاں پھر کہن لگا ہے سنہو گرو ست تم پی جانا بابا رام رائے جنو مخادب کر کے کہن دا ہے گرو کے اس پتر جی تسی میں جان دے ہو نا سابا لابت ہو سماد کہنا ہی تے جے تسی سمادھی لگاؤ دے ہو کہ نہیں داست دے ہو سمادھی لگنا جے تسی جان دے ہو تاں سانو داست دے ہو اور مہد گنگن تم ماہیں کیونکہ اور بھی بہت سارے بڑے گوڑا تو ہاڈے بیچو ویکھن نو مل دے جو ہانا سن شری رام رائے نے کہے ہو اور رنگ جیب تو سن کے بابا رام رائے جی بچن کرن لگے ہانا ہمارے شری نانک جم چاہے ہو کہ ساڑے تاں ستگرو سری گرو نانک دیب صاحب مہاران سچے پادشاہ ساڑے ستگرہ نے جمیں چاہیا ہے تیمیں ہی ستگرہ نے اپنی سکھیا جو ہے اپنی موج انسار اپنی سکھا نو بخشش کیتی ہے سوبد کرتے رہے بسالہ تے جو ستگرو جی نے چاہیا جمیں کرنا تے میں ہی ستگرو صاحب جی ویدی کردے رہے تیس مرجادہ ویچ آپ ستگرو مہاران صاحب چلے ہن تے اپنی سکھا نو بھی اسے مرجادہ ویچ چلن دا اسے ترا نام جاپکے سمادی لگون دا اپدیش دیتا اور کسے ماتد انسار چلن دا اپدیش ستگرو مہاران صاحب نے نہیں دیتا کرن سماد سو پانت سکھالا تے ایس لئی تانسری گرو نانک دیو صاحب مہاران جی دا جو گرسکھی پانت ہے گرسکھی مارگ ہے ایس ویچ تانسو کھالا ہی اے مارگ ہے سوکھی ہی سمادی لگ جاندی ہے پرمیشر دا نام جاپکے گرو کا اپدیش کما کے ستگرو کر میں سب کچھ پییت تے اے لوگ کو جو سب ستگرو صاحب جی دے کردے ویچ سادن پرابت ہو جاندے جو رنگ جی بنو مخادب کر کے گرو کے سبتر بابا رام رائے جی کہندے ہن بادشاہ سو جیڑی سدھی اے جو سادنہ دست دے نے اے ہو جہی سادنہ گرسکھا نو سادن دی لوڑ نہیں ہندی ستگرو نانک دیو صاحب مہاراجی دے گرسکھی مارگ دے ویچ تا سارے سادن جیڑے ہن اپنے آپ ہی گرو کا اپدیش کما کے ہو جاندے ہن پگت گیان مہما ادقیت تے گرو کر دے ویچ جو وقت وقت ترہ دے یم نیم آسن پرانا یام پرتیہ ہار تارنا تیان سماد آدک جیڑے ہن کرنواستے سکھیا نہیں دیتی جاندی تے سکھالے ہی جو ہن پگت گیان مہما ادقیت جو پگتی دی پگتی کرن دی بہتی مہما ہی گرو کا روچہ کی جاندی ہے پگتی کر کے گیان پرابت کیتا جاندہ پریمہ پگتی کر کے اہتا مکھ گون ہے آن تے مکھ جیڑا کرم ہے گرسکھی ترمدے ویچ اے پگتی کرن دا ہے پگتی پرمیشر دی کر کے پریم سہتت گیان دی پرابتی باڑے ہوڑا تے اہو سریشت شب کرم ہے ہور جیڑے ہن نام آتر نے انہ دی جو مہتتا ممولی جہی ہے چاہیں کریں دید لہیں برہم گیان تے جیڑے چاہ دے ہن ہور بھی کرم کرنے چاہ دے نے تیان لگونا چاہ دے جو جو سادنا والی بھی سادنا جو مانویچ سادن دی کسی نوں اچھا ہوئے تاہو سکھ ساد بھی ساگدے ہن برہم گیان دی پرابتی کر لیں دے نے گر کرم ہے اے جو سما دے پر گرو کردے ویچ جو اے ہو ہی جو سما دی ہے جیڑی کے سریشت اتم ہے تارن کرن دے جوگ ہے پگتی کرنی پگتی سیعت گیان دی پرابتی والے ہوڑا چہیں سو کریں بھی سال جو ساد جیڑے وٹے سادو جان ہن جیڑے سادنا سادن والے نے تے او ساد سکھ دے ہن ایسی سما دی نوں کر سکھ دے ہن تے سارے ہی جننے میں سادن ہن جوگ مات دے او بھی پرابت کر سکھ دے ہن جے چہون تاہم تو مکھیتا نہیں اس کے رئی تامی ہو اور جیڑے سادن نینا او نا دی مکھیتا نہیں ہے او مکھ نہیں گرو کردے ویچ مننے جان دے سابتوں مکھ سادن گرو کردے ویچ پرمیشر دی پریمہ پگتی کر کے برہم گیان دی پرابتی کرندا ہے برہم گیان لگ برتی بڑیری تے سابتوں وڈی بخششی ہو ہے سابتوں وڈی پرابتی گرو کردے ویچ ایہو منی جان دی ہے کہ جے کر برہم گیان تک اپنی برتی لگ جاوے ایسی صورتی برتی لگے ایہ تو بات نہیں ہم ماننے کہن دے نے کہ جو گل ایہ کہہ رہے ہیں نا بادشاہ ایہ اسی ماندے نہیں ہاں اینا دی گل ساڑھے منن بیچ نہیں ہوں دی پرسم پاؤن ساد دیتے بنا تے پہلا تا پاؤن ساد نہ کرنی پہن دی ہے سواسانو چڑھون دا جڑا ابی آس کرنا پہن دا ہے اس تو بغیر کر ہے سماد لے رس کا نا تے اس تو بغیر کہ میں سماد دی لگا کے بہتا راس اناند سماد دی لون دا جو ساد نہ دا پرابت کر سگی دا مہاں کٹھن اے نہیں سکھا لے تے اے جو سماد دی لگاونی گیا کہن دے نے جننا دی پاؤنچ نہیں ہے انہوں آستے کہن دے کہ اے بہت اوکھا انہوں لگ رہا ساد سنگت سوئے رنگ جیب دی سبا وے چیدے ویدوان نے کیونکہ انہوں آبنو سمرتھا نہیں ہے ایسی سماد دی نہیں لگا سگدے جس کر کے کہن دے کہ ایسی سماد دی نہیں لگ سگدی بہلا جوگ مات انسار سواسان چڑھا اندہ بے آس کرنا پیندہ جیم بین سادن سد مہا لے جیوے کوئی بینہ سادن سادن تو کہا جاوے کہ بڑے ہی اس نے جو ردیاں سدیاں پرابت کر لیا تے بہت وڈیاں اس نے سدیاں پا لیا ایوے جو میں آکھنا جو ہے نسفل ہے نارنگ کہےو سنھو گرناند تے اس کر کے جو سواس چڑھا اندہ پہلا اب آس کیتا جاوے تا سمادی کھن دے لائی جا سکتی ہے اس طرح جدوں رنگ جیب دے علماء وان بدوانہ نے آکھیا تا رنگ جیب کہن لگا کہ گروہ کے سپتر جی سنو کہیں اے سچ ہے کٹھن بیلاند بابا رام رائی جی نو کہن دا کہ جو میری سوا دے بدوان اس سچ کہہ رہے نے اس سچ ہی داست دیہان کے سمدھی لونی بہت اوکھی ہے جے تم پان لیت ہو سادن کہ گروہ کے سپتر جی جے تسی آپ اپنے سوا سانو چڑھوندہ بیاز کر لیں دے ہو آپ سمادی لگاون دی تو ہنو پہنچ ہے لائے دکھا وہو موہ سماد تے آپ تسی پھر اپنی سمادی لاؤ کے ہی سانو دکھا دے ہو پون سب مانے ہیں ساچ اوباچی تے جو تسا بچن کہے ہن جیڑے کے تہاڑے سمادی لاؤن دے بچن تسی گرمت انسار دسے نے میری سبا وچ بین وارے ودوانہ دے منن وچ نہیں آرہے جے تسی آپ سمادی لاؤ کے دکھا دے ہوگے تاں سارے من جانگے کہ جو اے گروہ کا سبتر بچن کر رہے سچے آخدہ ہے بین دیکھے جان نہیں کہیں کاچی تے جے کر تو ہنو سمادی لگاؤں دیا نو اینہ نے ناوکھیا تاں اے سب کہنگے کہ جو اینہ نے بول بانی آخی ہے اے سچے بچن نہیں کہے سن شری رام رائے بچ پاکھا اور انگ جے بتوں سن کے اس طرح سدگرو حر رائے صاحب جی دے سپتر بابا رام رائے جی کہن لگے جے کر تم رے اے اب لاکھا کہ بادشاہ جے تو ہاڑے منوچ اے اچھا ہے کہ سمادی لگا کے دکھا دے ہوئے ایک ستھان دے ہو جہے بینسے تے ایک اے ہو جہاں استھان سانو تسین دے دیو اے ہو جہاں کوئی مکان ہوئے کوئی کمرہ ہوئے جیس ویچ اسیں بیٹھ جائیے برج ہوتے ہیں نہ جائے کو کیسے تے اُتھے لوکانو جان تو روک دیو کوئی بھی اس استھان تے نہ جا سکے اسیں کلے ہی بیٹھے رہیے جابد رہیں سماد لگائی جدوں تک اسیں سمادی لگا کے رکھیے نر بیٹھیں در پر چکسائی انہ چر تک چوکسی پہرے رکھن واس تے اس مکان تو باہر پہرے دار جڑے ہن اکھڑے رین کیوں ہوں شبد نہ تس تھل جائے تے اُس تھا تے جتے اسیں سمادی لگائی ہوئے کسے دی پہنچنا ہوئے کسے والوں آواز نہ اُتھے پہنچے باہر کوئی گلہ کردہ ہوئے تا اُتھے بھی آواز کھڑا کا دکھنا جاوے رہیں اکانت پون ٹھہرائے تے اسیں اکانت جگہ دے وچ بیٹھ کے اپنے سواس چڑھا کے سمادی لا کے بیٹھے رہا گے سنت شاہنے سندر پون بابا رام رائے جی دے اے باچن سن کے اور انگ جی بادشاہ نے ایک سندر مکان دیتا ہے کہہو نہ اس تھل گم نہ کون تے اُس مکان بارے دس پائی ہے آکھیا کے آ تھاں ہے بہت سوڑا اس تھاں دے وچ تسیں سمادی لگا سکدے ہو تے کوئی بھی اتھے آوے گا نہیں تہاں جائے کر کینس آسن تے اُتھے جا کے پھر بابا رام رائے جی نے اس مکان دے وچ اپنا آسن لگایا نیتر موند کے پکھ پاؤن آسن تے اپنے نیتر بند کر لیا ہے آسن لگا لیا ہے سواس چڑھاون واس تے دس میں دوار پون ٹھہرائی تے اس طرح سمادی لگا کے دکھون واس تے تیار ہوئے ہے تے دس میں دوار دے وچ اپنے ساہا نو چڑھا لیا ہے لگی سماد انگ نہ اکسائی تے ایسی سمادی بابا رام رائے جی نے لگائی ہے کہ اپنا منوی استحت کیتا ہے ٹکاؤں وچ کیتا ہے تے شریر بھی پورا ٹکایا ہویا ہے سب علماء ان جائے سو پرکھے تے اس طرح جدو سمادی لگا لی ہے تے جڑے بادشاہ دے علماء ویدوان نے جنہ نو یقین نہیں سی عمدہ کہ ہو جہی سمادی لگائی جا سکتی ہے بچنا تے پروسہ نہیں سی کر دے انہ نمی پرکھ لیا نورنگ ہیر اچال کو ہر کھو تے اچال سمادی بیچ بیٹھے ہوئے بابا رام رائے جی نو بیخ کے رنگ جی بہت خوش ہویا پانچ دیو سے ایک آسن رہے تے اس پرکار ساد سنگت جی بابا رام رائے جی ایک تھانت آسن لگا کے پانچ دن تک سمادی لگا کے بیٹھے رہے لگی سماد جوگ رس لہے تے اس پرکار جوگ سادنا والا جڑا رس ہے جانوں کے گرمت انسار ہی ایک تھانت سمادی لگا کے بیٹھ کے ہی پرابت کر لیا اناند دو ایشی دیکھ دیکھ دکھ دا ہے تے جنہ نو یقین نہیں سی اوندہ جیڑے ایر خالو ہن اس مدی لگا کے بیٹھے ہوئے بابا رام رائے جی نو بیخ کے بہتے ہی دو خدی آگویچ سڑ دے نے پانچ دن کے اناند اچھا ہے تے جیڑے مطر آئی باڑے ہن جنہ دے ہردے دے وچ بابا رام رائے جی پراتی پریم ہے اونہ دے مانویچ بہتا اوتشاہ ہویا خشتم باسر بکسے نین بہت اونہ نو خوشی ہوئی ہے جدو پانچ دن بطیت ہو گئے ہے پھر بابا رام رائے جی سمادی تو اٹھے ہن اپنے نتر کھول کے نکسے تیا گیو شاہ جو این اور انگ جی بادشاہ دا جڑا کر ہے جس تھانتے نواز کر کے سمادی لا کے پانچ دن بیٹھے رہے اوتھوں پھر اٹھے ہن نج دیرے میں آن بیراجے تے اپنا جتھے دیرہ لگایا ہویا ہے بابا رام رائے جی نے مجنون دے ٹلے والے اسثان تے آن کے ششوبت ہوئے ہو تھے مند متی دویشی گھن لاجے جڑے مندی مت والے بہت سارے ارکھالو لوگ ہے انہنو بہت شرمندگی ہوئی پون ایک دن چڑ نو رنگ چلے ہو تے پھر ایک ہور دن دی وارتہ سنو کہ جو اورنگ جی بادشاہ ہے وہ کوڑے تے سوار ہو کے باہر جمنا ندی والنو جدو جان لگیا اس ارود ہوئے گرسط ملے ہو تے اپنے کوڑے تے سوار ہوئے تے نال ہی صدگرو مہران صاحب جنے صاحب جادا بابا رام رائے جی نو میں اپنے کوڑ صدیہ ہے اس نے ادک سماج سنگ نہ لین ہو تے کلے بابا رام رائے جی نو نال لے آئے تے ہور جو فوجان دا سماج ہے انہنو نال نہیں لے آئے دون نو وہر پیان نو کی نو بادشاہ تے گروہ کے صاحب جادا جی دو میں ہی چل پئے ہن باہر وچر نواز تے چڑے تو رنگن وہر پلاویں تے کوڑیاں تے سوار ہو کے باہر کوڑیاں نو کداؤں دے ہوئے جان لگ پئے ہن کرہیں تیج ار تونگ کداؤں ہیں اپنے کوڑیاں نو تیج رفتار وچ کر دے کداؤں دے ہوئے جان دے باطن کے رس ٹلے مہانے باطن کے رس ٹلے مہانے باطن کے رس ٹلے مہانے بہتے ہی غل بات دے رساں وچ اناندھ وچ ہی سو مست ہوئے ہن بچن بلاس کرن وچ بین جانے ہی دور پیانے جانوں کے بین جانے ہی انہ نے بچاریاں بھی نہیں ہیں بادشاہ بھی نہیں سوچیا کہ کتھوں کو تک جانا ہے تے بابا رام رائی جی تاں پہلا ہن بے پرواہ ہن کسے دی کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی چنتہ نہیں ہے کسے پرکار دی سو اس پرکار بادشاہ دے نال چل دے ہوئے جا رہے ہن جمنا تیر تیر چل گئے دور تک چل کے پہنچے ہیں تے جمنا ندی دے کنارے کنارے تے چل دے ہوئے جا رہے رچر ستھان بے لوکت پہے تے ایک سوڑا استھان جمنا ندی دے کنارے انہ نے وکھیا بہر شاہ نے ترہ پلائے تے پھر جمنا ندی دے نڑے ہی اور رنگ جیب نے اپنے کوڑے نو پجایا ہے بے گ سمید سمان تبایا ہے تے بہت تیج دڑایا ہے اپنے کوڑے نو جستے سواری کتی ہوئی ہے اور رنگ جیب نے جانوں کے تیج ہوا مانگ بھی تیج کیتا بلی بسال کرے ہو بل کورے تے جڑا اس دا کوڑا ہے تے بہتا ہی بل بڑا ہے اس نے بہتا ہی اپنا بل دکھایا اور رنگ جیب اپنے کوڑے نو روک دا رہا ہے پر موڑ دیا ہویا ہے اے کوڑا اس دا مردہ نہیں شاہ بے بس ہوئے چڑے ہو سو جاوت تے اتیس وار ہویا ہویا ہے اے اور رنگ جیب جو بادشاہ بڑے ہیں سو اے جا رہا ہے پر اے لا چار ہے اس دا بس نہیں چل دا کوڑے نو رکن واسطے کر اپائے انچت اتلاوت تے بڑا یتن کردہ ہے جو اور نال کالی نال کھچن دی کوشش کردہ ہے پر اس دے پاس ہوں کوڑا رکیا نہیں جاندہ اتنے مہیں جمنا جل آوا تے اے نے نو چل دیا ہویا پہلا تا تھوڑے ہٹمے جا رہے سا نہ تا جمنا ندی دے پاس بہتا نیڑے جدوں پہنچ گئے ہیں رکیوں نہ کیسے ہوں سمکھ پلاوا تے جمنا ندی دا جتے پانی آگیا ہے تے سامنے ہو کے ندی دے بچ ہی شار لگا کے اور انگ جیب دا کوڑا بچ ہی جان لگ پیا سامنے ہو کے ترست ہوئے روکت بہو شاہو پاجدہ ہویا پانی دے بچ جا پرویش ہویا ہے اور انگ جیب دردہ ہے اسنو روکن دی کوشش کردہ ہے گئے اوج کر سلتا ماہو پر اپنا بال لگا کے اس دا کوڑا اسنو اپنے اوپر سوار کر کے ندی دے جال بچ لے گیا ہے پرویشیو اس کو بس نہ بسائیو تے ایسا ایک کوڑا اس طرح پرویش ہو گیا ہے پانی دے بچ کہ کوئی بھی بادشاہ دا جور نہیں چلیا اسنو روکن واسطے روکیو جائے جل میں نا پلائیو تے جال بچ جا کے وہ تا اندر پرویش ہو کے ندی دے بچ اوٹھے جا روک گیا ہے تے پھر اگے نو پجیا نہیں سکل سماج پیج کر گئیو تے اس طرح جدو جال بچ جا پرویش ہو کے کھلوتا ہے اور انگ جیب دا کوڑا تے اس دا جدنا میں ساجو سمان ہے اسنے بستر ششتر آدھے کھن سب پیج گئے ششتر بستر کچ بچت نہ پہو ششتر بستر اسنے پیجنوں بچے نہیں ہا نا بہت مول کو زین بگارا بہت مول واری کٹھی دا بھی اسنو فکر پہ گیا کہ کوڑے اوپر جو کٹھی پہی جستے میں سواری کیتی ہوئی ہے یہ بھی پیج گئی ہے ایک ور جل نمگن کر سارا نمگن کر سارا اکو بار ہی جلدے وچ لین ہو گیا ہے پہلے جلدے جا کے پرویش ہویا ہے تا کوڑا جو ہے اس سوار رنگ جیب نو لے کے پہلے ڈوب گیا بہو بلتے باہر نکسائو جلدے جلدے ہی سارا پرویش ہویا ہے پھر بہتا اپنا بل لگا کے اور رنگ جیب نے اس نو موڑ کے جلدوں ندی وچوں باہر کٹیا ہے تاب شری رام رائے ٹگ آئے ہو تے اس طرح مسا مسا ہی کوڑے نو بڑے بلدے نال جمنا ندی دے وچوں باہر کٹ کے لیا دا تے گروہ کے سبتر بابا رام رائے جی دے پاس آیا ہے چکرت چت پہ کر بچ پاکھے ہو تے بہتا ہی چتوے چہران ہو کے بہتا ڈر کے اور رنگ جیب ہون کہندہ ہے آج خدائے ہاتھ دے راکھے ہو کہندہ ہے کہ گروہ کے ساہب جادا جی آج تا میں نو اللہ خدا نے ہی آپ میر پریاہ ہاتھ دے کے ہی بچا لیا تے جے کر پرمیشر نہ میری سہائتہ کر دا تا میں بہت پانی دے وچ جدوں جا پرویش ہندہ کوڑے سہت تہاں اوبار ہوت کم نہ ہی کوڑا جے کرتے میں نو بہت دونگے پانی وچ لیا جندہ تے پھر میرا بچا نہیں سی ہونا بڑے اوجتے رک اس رہے ہو تے بڑے ہی بالدے نال میں بڑے نو رکیا تا ہی رکیا ہے ہوت پرویش تراس بہو لہے ہو تے جدوں جالدے وچ اندر جا پرویش ہوئی جاندہ سی اگے تریا جاندہ سی تا میں نو بہتا ڈر آیا سب کچھ جل کے بکھے پہ گووا تے بہت ڈر لگیا میں نو جدوں جالدے وچ پرویش ہویا کوڑا میں نو لے کے تاں پھر سب ششتر بستر آدھک کاٹھی سمیت سب پیج گئے آگے میں نتراس اس جووا تے پہلنا کدے ہو جہا ڈر میں کدے بیکھیا نہیں انہا پہ پیت میں نو نہیں ہونا پیا تراس نہیں مجھ اپر ستھلتے تے ہور کسے تھا تے جدوں میں کوڑے دی سواری کر کے درو در جاندہ پھرتا میں نو کدے ڈر نہیں لگیا شنکت چتپا پروشت جلتے جدوں جلدے وچ لے کے ایک کوڑا میں نو پرویش ہویا ہے تاں ہی بہت ڈر لگیا ہے تم اب کرپا کرو نج ایسے گروہ کے اس پتر جی ہن تسیں آپنی کرپا کرو اس پرکار پینہ کرب نیرتے جیسے جیس کر کے میں نو پاوے میں کوڑے تے سوار ہو کے بھی دہ دی بیچوی پرویش ہو جاواں تاں ہی ڈر نہ لگیا کرے اس اس کو دی جہ کر جتن دے ہو جہاں کوڑا میں نو آپ جتن کر کے اوپرالہ کر کے دیوا دیو آتگون سہت ہو ہے جم رتن دے جس طرح کے رتن کڑے جاندے ہیں بہت بڑ ملے سمندر وچوں ساگر وچوں کڑے پرگٹ ہو گئے ایس پرکار میں نو رتن وانگ ایسا سندر قیمتی کوڑا کڑ کے دے دیو جو جل پر تر جاہے سکھارے تے آپ کرپا کرو اے ہو جہاں کوڑا بخش دے ہو جڑا کے جل دے اوپر سکھارا ہی تر کے لے جاوے میں نو نہ پی جہے اوپر اسوارے تے جڑا اوپر بیٹھا ہویا اسوار اسنو میں پجڑ نہ دے ہوئے اے ہو جہاں سریشت کوڑا ہوئے او دیوا دے ہو میں نو ششک سماج راکھ کی باج تے جڑا ایسا کوڑا ہوئے جڑا سارا ساجوس مانتے اپنا اسوار بھی سکا ہی رکھے اسوار نو پے جڑنا دے چل ہے ندی پر دے ہو اس ساج تے ندی دے اوپر سکھارا ہی تردہ جاوے تے اے ہو جہاں کوڑا سجا کے پرگٹ کر کے میں نو تسی دے دے ہو تمہیں نہ در لب اے کچھ جانا تے گروہ کے سپتر جی اے ہو جہاں سندر کوڑا جے تساں دےنا ہوئے تاں دے سکدے ہو میں نو تو ہڑے واسطے کوئی بھی چیز جو پرگٹ کر کے دینی در لب نہیں ہے میں اس طرح جا سمجھ دا ہاں ہوئے پراپت مجھ کہو بکھانا جے آپ جی جے کر بچن کر دے ہو تاں میں نو ایسا دریائی کوڑا مل سکے گا ایسی کچھ نہ لکھوں جگ ماہیں جگت بچے ہو جہاں کوئی بھی چیز نہیں سمجھ دا میں کہ جیڑی تو ہڑے کوڑوں نہ مل سکے کہے آپ کے ہوئے جے نہ ہی آپ جی دے بچن دوارہ جیڑی پرگٹ نہ ہو جاوے جیڑی بس تو نہ مل سکے ایسی کوئی جاگے ویچ چیز نہیں ہے اس نسچے میرے من مہاں اس طرح رنگ جیب بابا رام رائے جی نو کہیں دے کہ میرے مان دے ویچ تو ہڑے اوپر پروسہ ہے کیونکہ بہت ہی شکتیاں پہلا میں کئی بار تو ہڑیاں میں بیکھی ہیں کو جدہ کوش کر کے بنا کے توسی میں نو دکھا دن دے ہو پتے آون کی نس جہیں کہاں جی تھے کہ تے بھی پہلا بڑی وار تو ہڑے والوں کرا ماتاں دوارا کوج دا کوج بنا کے توسی میں کھون دے رہے تے او میں بیکھ دا رہا ہاں سن شری رام رائے ہر کھائے کئی وار میں پروسہ کرتا کیتا ہے پتے آ کے بیکھ لے آئے پرک کے بھی بیکھ لے آئے تے اس طرح رنگ جیب دے بول جدوں سنے نے تاں بابا رام رائے جی بہت خوش ہوئے کہے ہو جے شردہ ام اپ جائے کہیں دے ہن بادشاہ جے کر تیرے مان دے بیچ اس طرح شردہ پیدا ہوئی ہے ساڑے تائیں تاں تو رنگ پا وہ دریائی تاں تو ہنے ہی شیتی دریائی کوڑا پرابط کر لیں گا ترہ ندی جل چھوے نہ سکائی جیڑا ندی دے اوپر اس طرح تردہ جاوے گا کہ اپنے سوارنوں میں اوپ جڑنے دےوے گا جل نہیں شو سکے گا برن پوری کو بلی بسال تے جمعے کے برن پوری دا ہی او بلوان کوڑا ہوئے گا جمعے جانوں کے برن دےو تے دی پوری دے بچوں ہی او پرگٹ ہویا ہوئے گا آس تو رنگ نک سوہ تتکال تے اس طرح بچن آکھائے کہ اے ہو جہا جو کوڑا ہے برن پوری بڑا ہی جان ہوئے سو دریائی کوڑا ایسا پرگٹ ہو جاوے شیتی نکل آوے سلطہ جلتے آو ہو باہر ایسا بچن بابا رام رائے جی کر رہے ہیں اے دریائی کوڑے توں ندید جلدے وچوں باہر آ جا پرگٹ ہو جاو شاہ چڑا وہ ہوئے کر ظاہر ندیدے وچوں باہر آن کے پرگٹ ہو کے اور رنگ جے بادشاہ نوں اپنے اوپر سباری کروا لے ہیں ام جب رام رائے نے کہے ہو اس طرح بابا رام رائے جی نے بچن جدوں آکھیا ہے جالتے آس نکسے ہو سب لہے ہو کہ سبنا نے جاڑے کہ جو ندیدے وچوں ایسا سندر دریائی کوڑا پرگٹ ہو گیا ہے بسد برن سندر بل پھرے ہو تے جڑا چٹے رنگدہ ہے بہت سوڑا ہے تے بہت آہی بلوان ہے ناکھ شکھتے جن سنچے ٹرے ہو جانوں کے سیرتوں لے کے اوپیران دے نوہاں تک سو بہت آہی سنچے وچ جمیں ٹال کر کے بڑا ہی سوڑا بنایا ہوئے مان میں زین پرکاش کرانتا تے منیاں جے ہی جڑی ہیں منیاں روپ ہی جانوں کے پرکاش مئی اس دے اوپر سندر کاٹھی پائی ہوئی ہیں تے بہت آہی چنچل شریر والا ہے او دریائی کوڑا ہے جڑا پرابت ہویا ہے بابا رام راج دے بچند نال جانوں کے ناچ ہی کردہ ہے دیکھت شاہ پرمود نہ تھوڑا تے اورنگ جے بادشاہ نو ایسا کوڑا پرابت کر کے بہت خوشی ہوئی ہیں تے اس طرح سوچن لگا ہے کہنے لگا ہے کہ جہا جو سندر کوڑا ہے میں پہلا قدیبی بیکھیا بھی نہیں ہیں تے اس کوڑے دی جو کاٹھی لگامان دے سمیت ہے دریائی کوڑا بابا رام راج جنہ بچند دوارا ہی پرگڑ کیتا ہے اس لیہاں واگاں پھڑ کر کے اس تے سوار ہویا ہے سندر کوڑے دی سواری کر کے اورنگ جے بہتا ہی سلوندہ ہے سدگرو ہر رائے صاحب جدہ صاحب زیادہ بابا رام رائے جی نو جل میں تے نکسائے تو رنگ اس طرح آکھ دائے کہ جل دے وچوں چٹ ہی کوڑا پرگڑ کر کے میں نو دے دیتا ہے نانے مجھ کو دیو ایک بچ سنگ اس پرکار کہندہ ہے کہ گروہ کے سپتر جی تسیں اپنے ایک بچن دوارا ہی میں نو کوڑا پرگڑ کر کے بخش دیتا ہے آئے سبا مہ ستت بخانی تے اس طرح ستت بخانی جو سبا دے وچ آن کر کے استت کرن لگے جدوں بادشاہ آپنی سبا دے وچ پہنچیا گروہ کے سپتر بابا رام رائے جی دی مہمان کہندہ سن سن سکلمان حیرانی تے سنن والے جننے میں ہانا سبا وچ بیٹھن والے کاجی ملانے تے اہلکار آدھک علماء ودوانے جیڑے تھوڑی کی تیا پروسہ کرن والے نہیں جیڑے بابا رام رائے جی دے بچنا تے سمرتھا تے ترکان کرن والے بہت حیران ہوئے تے کہن لگے ہن کہ اے تاں بہت ہی اسچرجتا والی گل کر کے پرگڑ کر کے گروہ کا سپتر دکھا دن دا ہے ازمت سب تے ادکت رن تا پھر انہوں میں جیڑے نئی سی مندے انہوں میں مننا پہ آئے کہ اے تاں سب تو زیادہ شکتی کرامات رکھن والا ہے گروہ کا صاحب زیادہ ہے سو اس پرکار انہوں میں بہت زیادہ حیرانی ہوئی اتھوں تک پرسانگ دی ویچار ہوئی ہے ویچار کر دیا ہونیاں پلاندی کھیما اگاہ ہواستے گریب نواز ستگرو مہارات سچے پاتشاہ گروہ کی سنگت سمت بخشش کرنے جس کر کے شردہ پاونا ادھمت شاہ پریم سہت جو کتھا ویچار کرن دی سمت پرابت ہوئے ستگرو مہارات سچے پاتشاہ جی سب تے کرپا کرنا سو اپنے چرن کملاندہ پیار بخشش کرن جی ات اچرج کی بات کرن تا عظمت سب تے ادک تننتا واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح